صحیح بخاری و مسلم کی متفقن لے حدیث ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوا یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی اسی لڑائی کے دوران مسلمان نے تھپڑ مار دیا یہودی کے وہ شکایت لے کے نبیل اسلام کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس طرح پیغمبروں پر فضیلت مت دو اللہ کی قسم قیامت والے دن جب مخلوقات کو اٹھایا جائے گا تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایہ تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ ان پر قیامت کی بہوشی تاری نہیں ہوئی یا اس بہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کے وجہ سے بہوش ہوئے جو صورت العراف کے آیت نمبر 143 کے اندر آتی ہے اللہ تعالیٰ سے قیامت کی بہوشی ان سے ختم کر دی ہے تو ایک جزوی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی نبی علیہ السلام نے بیان کی اور پھر وہیں پہ آپ نے الفاظ استعمال کیے آپ نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مات دو حالانکہ یونس علیہ السلام وہ واحد پہ غمبر ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کے سبب عطاب کیا یہاں تک کے سورہ اصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام ہم سے دعا نہ کرتے تو وہ پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن کے مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اور وہ دعائی ہے سورہ الانبیاء میں تو اسے یہ بات پتا چلی کہ جوزوی فضیلت تو ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی البتہ یہ ٹھیک ہے کہ کلی فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر نو علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ پانچ اولوالعظم پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء سے بڑھ کر فضیلت دی ہے موسیقی